ویگنر کے بارے میں آئی نئی جانکاریوں نے پوری دنیا کو چوکا دیا ہے حیران کر دیا ہے ایفریقہ مہادویپ کے کئی دیشوں پر ویگنر کے قبضے میں سونے کی کھدانے بھی موجود ہیں اور ان سونے کی کھدانوں سے روس کی کمائی ہوتی ہے اس میں ویگنر چیف کا بھی حصہ فکس ہے اور اس لیے ویگنر چیف کے خاتمے کی پوری پلاننگ یہ سازش پوتن کے کیمپ میں بہت تیزی کے ساتھ تیار کی جا رہی ہے موسیقی روس کے اندر پوتن کا جلوہ کیا ہے جب پوتن روس کے اسٹیٹ داغستان پہنچے تو بھیر دکھتے ہیں پوتن کی ایک تصویر لینے کے لیے بھگ درسی مچ گئے ان تصویروں سے پوتن آخر کیا سندیش دینا چاہتے ہیں اس سوال کا جواب ہم آگے تھیں اور آج آپ کو افریقہ میں ان ہیروں کی خدانوں کے بارے میں بھی بتائیں گے جن پر ویگنر لڑاکوں کا قبضہ ہے کیسے افریقہ کے بیشکیمتی سنسادھنوں پر ویگنر کا پنجا کسا ہوا ہے یہ سب آپ کو بتائیں گے لیکن سب سے پہلے بات ہوگی داغستان سے آئی ان تصویروں کی جو زیلنسکی کو کافی زیادہ ڈر آ رہی ہیں بہت خونی ید چل رہا ہے روس کے سینک بھی مارے جا رہے ہیں پھر بھی روس کے اندر پوتن کے روتوے میں کوئی کمی نہیں آئی پوتن کی لوگ پریتہ آج بھی پوری آن باند شان سے قائم ہے زیلنسکی کے لیے اس سے بھی زیادہ ڈر آنے والی بات یہ ہے کہ پوتن کی یہ فین فالوینگ روس کے داغستان سٹیج کے اندر داغستان کو روس کی فائٹر فیکٹری کہا جاتا ہے یعنی یہاں پر روس کے وہ لڑاکے پیدا ہوتے ہیں جو جنگ میں ماہے بانے جاتے ہیں اگر یوگرین کے ید میں پوتن کی طاقت کو سمجھنا ہے تو داغستان کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے سب سے پہلے میپ میں داغستان کی لوکیشن دیکھئے داغستان کا علاقہ روس کے دکھنے حصے میں آتا ہے یہ روس کا ہی ایک پرانت ہے لیکن اسے روس کی سرطار نے گن راجی کی ماننے تا دی ہے داغستان کا ایریا پچاس ہزار اسکوارٹ کلو میچر کا ہے لیکن داغستان کا گلچر روس کے گلچر سے الگ ہے داغستان کے لوگ ید پری امانے جاتے ہیں بھوگولک پرستیتیوں کے وجہ سے داغستان کے لوگ کافی مضبوط کردکاتھی کے ہوتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ پوتن چاہتے ہیں کہ داغستان کے علاقے سے زیادہ سے زیادہ لوگ دوس کے آرمی میں شامل ہو کر یہ اوکرین کے اندر اپنا جوہر دکھائیں داغستان کے لوگ پوتن کے لیے کیسے اپنی جان لٹا رہے ہیں ذرا ان آنکھنوں سے سمجھیں ید میں اگر موسکو کا ایک جوان مرہ موسکو سے دس گنا زیادہ پوری دنیا میں جب ویگنر کی بغاوت کی چرچہ ہو رہی تھی تب پوتن نے سب کا دھیان ہٹانے کے لیے داغستان کا دورہ کیا تاکہ روس کے دشمنوں کو یہ بدا چل جائے کہ پوتن کے پاس دنیا کی وہ فائٹر فیکٹری ہے جو کسی کے پاس نہیں ہے پھر بھی زیلنس کی لگاتار اپنے ڈائلوگز کے ذریعے یورپ کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ ان کا کاؤنٹر آفینسیو کتنا سفل ہو رہا ہے زیلنس کی نے اب ویگنر پر نیا دابا کیا ہے کہ لہانس اور یورپین کے اندر یورپین کی آرمی نے بیس ہزار ویگنر لڑا کو گمار گرہا ہے ب جائے لابد後 وزندون علم اتصالر علم اتصالر علم الاسلسل من دقاء رات باندر لحظیم سیرآن perpetری رکھی 돼요. وی rivers کی پیروکزی نے جیس طرل دنیا کی خلاب بغاوبد کیه. پوتنگ کو سب سے زیادہ جندہ دنیا کے دو درجن دیشوں میں پہلے ویڈنر کے نیٹورک کی ہے افریقہ کے اندر ویڈنر کا لاکھوں بیلین ڈالرز کا سامرہ چھو ہے دیکھیں یہ ہے افریقہ مہدیت کے نقشے میں سینٹرل افریقان ریپپلک نامک دیش کی لوکیشن سینٹرل افریقان ریپپلک دیش کے اندر ایک سونے کی خدان ہے اس سونے کی خدان سے ہر ساتھ دو ہزار تین سو اٹھتر کروڑ کی کمائی ہوتی ہے دو ہزار تین سو اٹھتر کروڑ کی اس سالانہ کمائی پر ویڈنر اور پیروکزن کا کبجہ ہے ویڈنر سمو اور پیروکزن نے کئی شل کمپنیوں کے ذریعے ان سونے کی خدان کی سرکشہ اور کھنن سہیت سبھی لائسنس ہتھیا لیے ہیں بڑا سوال یہ ہے کہ آخر ویڈنر اور ویڈنر چیف پیروکزن نے ان سونے کی خدانوں پر کبجہ کیسے کیا سوال یہ بھی ہے کہ آخر پتن نے ویڈنر چیف پیروکزن کے ماتھیم سے کیسے افریقہ کے اندر بھی ویڈنر آرمی تیار کر دی دراصل ویڈنر لیڈرز افریقہ مہدویر کے دیشوں جیسے سوڈان اور مالی کی جھیلوں میں بند قیدیوں کو رہا کروا کر ویڈنر گروپ بناتے ہیں اور ان گروپز کا بھی نیٹوارک روس کے ویڈنر گروپ سے جوڑا ہوا بتایا جاتا ہے ویڈنر گروپ افریقہ کے اندر اتنے شکتشالی ہو چکے ہیں کی یہ کنکھار لڑا کے افریقہ مہدویر کے ان دیشوں کے کئی بڑے نیتاؤں اور پرباوشالی لوگوں کی ضرقشا میں بھی تینات کر دیئے گئے ہیں امریکہ گھتابا ہے کہ نورتھ کوریا کے تانشاہ کم جون بھی ویڈنرز کو مدد کر رہے ہیں ویڈنر آپ کی افیاد آف کشان نہیں ، حسنا رسول امک شرح کیا ہے جوڈاً ، خراب کیوں کامی افرادی آف بھی مڈیویر بناس کے سامن آف ویڈنر کمی مڈا ہوں ، بچی دیگر افرادی آف اوڈنر واقعی افرادی آف ویڈنر لعنید رسول صقا کرتے ہیں رسولانی ویڈنر فوری برای آف ویڈنر تون پر آف وقت testا آف ویڈنر امیرکا خود پریشان ہے افریقا کی کئی دیشوں میں ویڈنر تیل چوکا ہے اور وہاں کی سنسادنوں پر کبزہ کرتا جا رہا ہے مثال کی طور پر سینٹرل افریقان ریپبلک دیش کے اندر ایک سونے کی خدان ہے اس دیش کی راجدھانی بانگوئی سے چھار سو کلومیٹر دور اس تھیر درسیما گولڈ مائن میں دو سال پہلے ایک ہاتھ سے کدائی ہوتی دیں سیٹلائٹ ایمیج سے پتا چلتا ہے کہ ویڈنر گہاں امیرکا کی ہی ریپورٹ کی مانے تو افریقا کے ان دیشوں کے اندر ویڈنر کا اتنا دب دبا قائم ہو چکا ہے کہ ویڈنر لڑا کے بڑے پیمانے پر بلاتکار کر رہے ہیں بچوں کا اپھران کر رہے ہیں کئی گمبھیر آپراتک قدیویتھیوں میں لڑا کے شامل ہیں یہ افریقا میں سرکاروں کو ایستھک کر کے مانواتکاروں کے انلنگن کا کام لکاتار کر رہے ہیں سمجھنا مشکل نہیں ہے کہ ویڈنر کی ہر حرکت پر امیرکا کی پہنی نظر ہے لیکن بائیڈن اور ان کے پریشاسن کی طرف سے ہمیشہ اس بات کا خندن کیا گیا ہے کہ ویڈنر کی بغاوت میں امیرکا کا کوئی گول ہے لیکن روس کی ویدیش منتری لاغروب نے اس ساجش کا اینگل ڈھونڈ نکالا ہے لاغروب نے ایک انٹرویو دیا ہے اور اس انٹرویو میں انہوں نے اشاروں ہی اشاروں میں کہا ہے کہ بغاوت کی پوری سکرپ واشنگٹن میں لے کے گئی ہے وہ دن کو بھی کے بعد بہت اچھی طرح سے پتا تھی کہ ویگنر چیف نے سڑک پر اتر کر جو ہمارکت کی اس کی سزا صرف اور صرف موت ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ویگنر کے ماتھیم سے افریقہ کے سنسادنوں پر روز کا قبضہ ہے اور پتن نہیں چاہتے کہ افریقہ کے اندر روز کے ہیتوں کا کوئی نقصان پہنچے اس لیے بھی پتن چاہتے ہیں کہ ویگنر چیف بیروگزن کو مار دیا جائے بیلا روز کے راشترپندی ایلیکزینڈر لوکاشنگ کو نے ایک بیان دیا ہے کہ ویدرو کی حرکت کے بعد پتن چاہتے تھے کہ کسی بھی طرف ویگنر چیف بیروگزن کو مار با دیا جائے لیکن سمجھائے جانے پر وہ بہت مشکل سے مارے اگر بیروگزن کو مار دیا جاتا تو بات اور زیادہ بگڑ سکتی تھی یہ لوکاشنگ کو ہی تھے جنہوں نے پتن بھی رائے بدلنے میں بڑی بھومی کا نبھائی تھی اور روس کا ویدیش منترالے بھی لوکاشنگ کو کی دارید کر رہا ہے پتن پوری دنیا میں اپنے پرباو کا استعمال ویگنر آرمی کے مادہم سے کرتے رہے پتن نے سال 2017 میں ان ویگنر لڑکوں کو سیریہ کے جنگ کے لیے بھیجا تھا وہاں ان ویگنر لڑکوں نے بشر الاسد کے لیے کام کیا پتن نے ویگنر کا پریوگ اپنی انٹرناشنل ڈپلومیسی اور پوٹنیتی کے لیے بھی کیا ہے اور اس لیے جب ویگنر چیف نے پتن کے خلاب بگاوت کر دی تو پتن کے غصے کو سمحال پانا پتن کے قریبیوں کے لیے بہت بھاری ثابت خورا تھا پتن کو سب سے زیادہ ناراضی اس بات کو لے کر تھی کہ ویگنر چیف امریکہ کی کڑپتلی بن گیا ہے یہ سارے دعوے روس کے ویدیش مندی لاؤں گئے ایک ایچپیو میں کیا ہے